اس سے مہرون عصہ کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے انفیکٹ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی دیکھ لے تاکہ اس کی بیوی کو جا کے بتا دے اور ان دولوں کا رشتہ ختم ہو جائے وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے اپنی شادی ختم کرنے کے لیے تیار ہے اپنی دولت اپنے تھاٹ پار سب کچھ دعو پر لگانے کے لیے تیار ہے تو پھر ایسے کنگلے ماہر کی ہمیں کیا ضرورت مجھے سب کچھ بہت غلط لگ رہا ہے امی میں خود کو ماہر کی محبت کو سب کو دھوکہ دے لیوں ایک دفعہ نکاح ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے گا تم ساری پروپٹی اپنے نام کرا لینا اور جو جونری پیسے اکٹھے کر سکتی ہو اس کے بعد پھر اس کے بعد کیا اس کے بعد دیکھا جائے گا جو ہوگا ہمی پہلے ہی وہ مہرون عصہ کو چیٹ کر رہا ہے اب اس کے ساتھ مل کے محبوس عورت کو دھوکہ دوں تو اس میں برائی ہی کیا ہے اگر تمہیں محبت اور دولت دونوں مل رہے ہیں تو اور اس عورت کا کیا ہے وہ تو اپنی زندگی گزار چکی آپ آج بھی وہی کر رہی ہیں ماہر کی محبت کو دولت سے مشروع کر رہی ہیں آج کل کے زمانے میں خالی محبت سے کچھ نہیں ہوتا دولت کے بغیر محبت کی ویلیو سفر ہے زیرو میرا کام تھا تمہیں سمجھانا آگے تمہاری مرزی آپ والدین کے بھی اچھی چلا کے پہلے اپنی سوچ کوٹ کوٹ کے بچوں کے دماغ میں بھر دیں پھر کہتے ہیں اپنی مرزی کر لیں اس کے بعد دماغ میں اپنی مرزی کی سوچ آتی کہانی یہ لیں بجھا تینکیو بجھا